کانپر میں دبنگوں کے حوصلے تو دیکھئے اور بائک پر جاتے ہیں ان لڑکوں کو دیکھئے یہ تو اپنا دل کی ریلی میں جا رہے تھے لیکن تب ہی اس گلی میں گھستے ہی کچھ دور چلتے ہی ان پر ہونے لگتی ہے پتھروں کی بارش پھر مچتی ہے افرات تفری کوئی بھاگتا ہے کوئی دیوار کے پیچھے چھپتا ہے تو کوئی ادھر سے ادھر پتھر فیکتا ہے یہ سی سی ٹی وی فوٹیز سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے دیکھئے اٹھ میں نان سے دیکھئے اس ویڈیو کو جتنی بار دیکھیں اتنی بار ایک سوال من میں کوندتا ہے بودھ بودھ آتا ہے یاد آتا ہے سی ام یوگی کا وہ بیان جس میں انہوں نے کہا تھا یوپی کے اپرادی خوف میں ہے لیکن کانپور کی اس گلی کی ویڈیو کو دیکھا جائے تو لگتا ہے اپرادی خوف میں نہیں موج میں ہے پتھر بازی کرتے ہیں جان لیوہ حبلہ کرتے ہیں ڈراتے ہیں جان خطرے میں ڈالتے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج یا ویڈیو وائرل ہوئی جاتا ہے جس میں اپرادیوں کا بے خوف چہرہ سامنے آتا ہے کانون کو ہاتھ میں لینے کا کام کیا جاتا ہے یہ سب کچھ بار بار پولس پر کئی سوال کھڑے کرتا ہے حیران مت ہوئیے گا اپراد کرنے والا پرانا اپراد یہ ہے مطلب ہسٹری شیٹر ہے وہ اپراد پہلے بھی کر چکا ہے جیل جا چکا ہے مانو اسے پولس کا کوئی خوف نہیں ہے ویڈیو جو وائرل ہوا پولس تک بعد پہنچی تو پانچ ہی دن پہلے جیل سے چھوٹ کے آئے اس ہسٹری شیٹر پر کانپور پولس نے فیڑ سے مخدمہ درج کر دیا ہے ہمیشہ جو کہا جاتا ہے وہ فیڑ سے کہہ دیا گیا ہے جانچ کی جا رہی ہے جلد گرفتار کریں گے سنیے خانہ بررہ کے جرولی فیز ون میں ایک پرکرن زمیان میں آیا ہے اس میں کی ایک ریلی بائک پر نکالی جا رہی تھی اس میں کی اجیٹھاکر نام کے ایک ریختی نے اس پر حملہ کیا اور لاتھی سے پرہار کیا اور ریلی کو بادھت کرنے کا پریاست کیا اس میں تورن تہری لے کے آوشک ویدھانی کاروائی کی جا رہی ہے کیا جائے گا تو پھر ہم بھی آپ کو پورا ماملہ بتا دیتے ہیں دراصل اس ہسٹری شیٹر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنا دل کی ریلی میں شامل ہونے جارے بائک سواروں پر پتھراو کیا جس سے موقع پر افراد تفری فیل گئی اور کئی گانیاں ٹوٹ گئیں اور کچھ لوگ گھائل بھی ہوئے یہ پوری گھٹنا سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی اب آگے سنیے بی جے پی کی سہیوگی پارٹی ہے اپنا دل ایس اپنا دل ایس نے 28 جنوری کو ساماجک نیا یاترہ نکالی تھی جس میں ویدھائک سروج قریل اور راستریہ سچف ستھ پرکاش قریل سمیت کئی نیتا اور سیکڑوں کارکرتا شامل ہوئے تھے پولیس کی مانے تو ریلی میں ہونے جارے بیکتی سے ہسٹری شیٹر کی پورانی رنجش تھی کہنے کو تو کانپور میں کمیشنیٹ لاغو ہے درجنبر سے زیادہ آئی پی ایس تیناتھ ہیں لیکن اس کے بعد بھی دبنگوں کے حوصلے کو جس قدر بلند ہے کہ مانو پولیس کا خوفی نہ ہو دراصل ایک نئے ماملے میں ماتر پانچ دن پہلے جیل سے چھوٹ کیا ایک ہسٹری شیٹر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنا دل کی ریلی میں جا رہے لوگوں پر جم کر پتھراف کیا ماملہ اتنا بڑھ گیا کہ درجنبر سے زیادہ گاڑیاں شتی گرست ہوئی اور لوگ گھائل ہو گئے جنہیں ہسپتال پہنچایا گیا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کانپور پولیس نے حرکت میں آکے آروپیوں کے خلاف مقدمہ درج کیا پولیس کا کہنا ہے کہ یہ آپسی رنجش کا ماملہ ہے اور آروپیوں کی تلاش جاری ہے اور جلد ہی انہیں سلاکھوں کے پیچھے بھیجا جائے گا لیکن ایک بات تو تہہ ہے کہ لگتار آ رہے ایسے ویڈیو کانپور پولیس پرانالی پر سوال اٹھا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ اپرادیوں پر نکیل نہ کس پانے کی کہانی بیان کر رہے ہیں ویڈیو جنلیس امیت کے ساتھ سمر چاولہ کانپور یوپی تک برہ تھانہ شیطر کے جرولی فیس ون نیواسی آلوک کمار اپنا دل ایس نگر مہا سچیف ہیں آروپے کو مطاوک وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پارٹی کی ریلی میں شامل ہونے جا رہے تھے اسی دوران راستے میں ہسٹری شیٹر اجیٹ تھاکور نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر گالی گلوچ کی ویروت کرنے پر آروپیوں نے لاتھی ڈنڈوں سے حملہ کر دیا اس کے بعد آروپیوں نے ریلی پر پتھراؤ کر دیا جس کی وجہ سے ریلی میں بھگدار مچ گئی اور کئی لوگ گھائل ہو گئے کانپور سے یوپی تک کے لیے سمر چاولہ کی ریپورٹ